چودری پرویزلہی نے پنجاب اسمبلی توڑ دی اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی گورنر ہاؤس موصول گورنر نے ارتالیس گھنٹے میں اسمبلی تحلیل نہ کی تو خود بخود ٹوٹ جائے گی فواد چودری نے ایک قانونی پوزیشن بتا دی نگران سیٹ اپ کے لیے حمزہ شباز سے جلد رابطہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا بادہ پورا کر دیا امران خان کو جلد وزیراعظم کے نشست پر دوبارہ دیکھیں گے خافلی گی رہنما مونس الہی کا ٹوٹ جیت ہوگی ہار ہوگی وہ بات بعد میں ہوگی فلحال وفا ہوگی وفاداری ہوگی اور سریعام ہوگی حسین الہی نے بھی سوشل میڈیا پر پیغام دے دیا وزیراعظم خیبر پختونخواہ کو پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہونے کے نوڈیفکیشن کا اتظار کہتے ہیں پنجاب کے بعد خیبر پختونخواہ اسمبلی توڑ دی جائے گی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری آئی تو قانون کے مطابق دیکھیں گے گورنر کے پی کا ویڈیو بیان اسمبلیاں ٹوٹنے سے ملک میں بہرانی کیفت کا خدشہ ظاہر کر دیا آپ تو وفاقی حکومت ختم کرنے نکلے تھے اپنی ہی حکومت کا خاتمہ کر کے خوشیاں منا رہی ہیں نون لیگ کا پی ٹی آئی پر تنز پنجاب کے عوام پی ٹی آئی سنجاہ کے خواہن تھے ایسا نقبال کا ٹوٹن پندرہ جنوری کو بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیں گے ایمکیوم کا چیلنج خالد مقبول سے دیکھیں فاروق سرطار اور مصطفہ کمال کے ساتھ مشتر کا پریس کانفرنس الیکشن سے پہلے ہلکہ بنیان درست کرنے کا مطالبہ فاروق سرطار اور مصطفہ کمال کی واپسی متحدہ پھر متحد ہو گئے سن کے شہری لاکھوں کو ذاتی جاگیر نہ سمجھا جائے فاروق سرطار کی للکار کہا وقت آ گیا ہے کہ وفاقی حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے سبائی حکومت کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں سوال کیا ہمیں پاکستان میں نہیں گنا جائے گا تو کہاں گنا جائے گا واضح کیا سفراز کو کئی بار عزمائے گیا سفراز دھوکہ نہیں دیتا دھوکہ کھاتا ہے اب سفراز دھوکہ نہیں کھائے گا ہم شریف کے ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا مصطفہ کمال کا شکوا متحدہ میں واپسی کو دوسری ہجرت قرار دیا کہا گراچی کو روح سے اس لیے ازاد نہیں کرائے کہ زرداری کی جاگیر بن جائے پیغام دیا کہ اگر بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے تو گراچی کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا جن کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہو جو چلے ہوئے کارتوس ہوں ان میں یہ کہاں سے جرورت آگئی کہ وہ یہ کہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے الیکشن نہیں ہونے دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کوئی الیکشن کیسے نہیں ہونے دے گا جماعت اسلامی نے ایمکی ایم کا چیلنج قبول کر دیا حافظہ ان نے واضح کر دیا دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں متحدہ قومی مومنٹ پر بلدیات انتخابات صرف فراغ کا انزام بھی لکا دیا کراچی زرابستی میں بلدیاتی مسائل کے انبار ٹوٹی پوٹی سڑکیں سبرش کا پانی اور جگہ جگہ کچرے کے دھیر عوام پریشان پانی بجلی اور گیس کا فقدان کھیل کے میدان بیران سکول کے ہمارت بھی خستہ ہاتھ منجاب نے لیگی گورنر کو سکی اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پرویز الہی کو ڈین نوٹفائر کرنے کا حکم واپس لے لیا لہور ہائی کورٹ میں اعتماد کے ووٹ کی تذدیق بھی کر دی گورنر کے وکیل کے بیان کے بعد عدالت نے پرویز الہی کے اغدے سے ہٹانے کی درخواست نبتا دی معاملہ عدالت میں آنے پر اسمبلی کلور پر آئین کے مطابق خلق ہوگا عدالت کے اتماعات ہم گھر کے گیارہ افراد ہیں پہلے تو یہ کہ دس کلو والے آٹے کا تھیرہ پورا ہی نہیں ہوتا سات چاول وغیرہ بھی بنانے پڑتے ہیں تب گزارہ ہوتا ہے ملک بھر میں آٹے کا بہران کراچی لاہور سمید ملک بھر میں سستے آٹے کے لیے عوام حلکان قصور میں سخت ترین سردی میں طویل کتار میں کھڑی خواتین کے مشکلات میں اضافہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ کا سرکاری آٹے کے قیمتوں میں اضافہ قین دیا مستہدہ عرب امراض پاکستان کو اضافی ایک عرب ڈالر قرض دینے پر تیار شہباز شریف کی صدر شیخ محمد بن زید النہیان سے ملاقات میں تجارت سرمایہ کاری تابنائی کے شعبوں میں تعلقات کو مزید فضل بنانے کا آزم باکشید پہ دو طرفہ برادرانہ تعلقات پر تبادلہ ساہر کیا گیا حکومت اور آئی ایم ایف مذاکرات میں ڈیڈ لاگ برقرار آئی ایم ایف بجلی گیس اور پیٹولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ کے مطالبے پر قائم جیسے مشن کے دورہ پاکستان کی تاریخ تہہ نہ ہو سکی آئی ایم ایف کوٹیکس وصولیوں میں چار سو بیس ارگرپے کے شارٹ فال کا خدشہ جو گندوم لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی آٹھا پہنچ سے دور ہو گئی ایسے دالے ہو جائیں گے اس انڈسٹری سے لکھو آدمی بے روزگار ہو رہے ہیں دن بہ دن دو سو اٹھائیس کی جو آٹھو سی سے رکھا ہو ہے نا اس کو بڑھا دیں دو ساٹھ کرتے ہیں لیکن دیں اس کے بعد ہم تو یہ ہی کریں گے پورے پاکستان میں ارسال کا ناؤنس کریں گے ایسیز کوری کھولی جائیں کراچی میں تاجروں کا احتجاج سٹیچ بینک کے باہر دھرنا دے دیا پورٹ پر چھ ہزار سزائیس کنٹینرز ہسے ہیں جلد پیسلہ نہ ہوا تو دالوں کی قیمتیں دگنی ہو جائیں گی تاجروں نے خبردار کر دیا ڈالر دو سو سات روپے میں بھی لینے کو تیار مطالبہ ناماننے پر ہر تانس کرنا اس وقت خدارہ ان لوگوں پر خورو فکر کیجئے جو روزانہ کماتے ہیں روزانہ کھاتے ہیں ہمارے پاس آویلیبل ہوتا ہے پندرہ دن کا روشن دیرچی بات ہے جب مال میرے پان نہیں آئے گا تو میں لوگوں کو کس نہ دوں گا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ آپ کی جو کھانے پینے کے چیزیں ہیں آٹا ہے چاول ہے اس کی ترسیل جو ٹرکوں کے دریعے ہوتی یا گھی جو جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس پہ لوگوں نے پھر لوٹ مارٹ شروع کر دیا ڈالر کی کلت اور آر ایل سیز ناکھ کھلنے پر بندرگاہ سے کھانے پینے کے شک کے کنٹینرز کی ترسیل میں مشکلات سنتکار اور فراہی دارے بھی پریشان ترسیل فوری بحال نہ ہوئی تو صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ملکے برہ علاقوں میں کہیں بارش تو کہیں برہ پاری ناران کا غان نے ہر سوں سپیہ دچھا گئی سردی کی شدت میں وزید اضافہ کراچی میں تھنڈی ہواہوں کا راج سردی کا زونگ پڑ گیا میکنے موسمیات کے سردی کی لہت ستھرہ جنوری تک جاری ریلی کی پیش ہوئی